اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترا ہے مالا ہے تو پیارے بجو ہم comprehension کر رہے ہیں تو آج ہم کریں گے ٹک the best option for each statement جو question ہے ان کے نیچے options نہیں ہے آپ نے best کو ٹک کرنا ہے جانس expression change because he wanted his father to come to school he didn't want his father to see his report he didn't want his father to see his classmate تو ہم نے بک میں پڑھا تھا actually he didn't want his teachers and classmates to meet his father تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اپنی بک میں سے correct option پہ نشان لگانے کے بعد جواب چیک کریں he didn't want his teachers and classmates to meet his father اس کا جواب ہے next question ہے all parents were invited to see football match, hockey match and cricket match ہم نے بک میں پڑھا تھا کہ there is going to be hockey match on Friday night تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور آپ دیکھیں کہ کونسی option اس میں سے true ہے آپ خود سے mark کریں بک پہ اور پھر ویڈیو کو چیک کریں see their children playing hockey match next question ہے جان came to school in the city from an urban background, rural background, metropolitan background تو metropolitan city کہتے ہیں large city کو جس کی عبادی جو ہے 40 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے اور urban اور rural ان areas کو کہتے ہیں جہاں پہ facilities کام ہوتی ہیں educated لوگ کام ہوتے ہیں وہ rural area کہلاتے ہیں جان walked home slowly, he had almost forgotten 6 months ago, he came from a nearby village تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو village سے آنے والے لڑکے کو ہم کیا کہیں گے he will come came from a rural background شاباش تو next question ہے جان told his friends that his father was sick out of town and quite busy ہم نے دیکھا کہ اس نے ہم نے دوست کو بتایا I don't know he is quite busy ہم نے بک میں پڑھا تھا اب یہاں پہ آپ ویڈیو stop کریں اور آپ اپنے اس question کے کون سا جواب ٹک کریں گے جان told that his father is quite busy تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو hide کرتے ہیں تو it is called lying, جھوٹ بولنا not telling me something or hiding something on purpose is just the same as lying جان روز کے کسی بات کو چھپانا جو ہے وہ lying کہلاتا ہے اور اس کی اگر ہم جھوٹ کی definition دیکھیں تو اس میں آتا ہے lying is a deliberate attempt to deceive by use of any form of untruth by words, gestures, circumstances or silence an attempt may be made to convince another that there is a reality different from what we know to be truth یعنی اپنے الفاظ سے, اپنے behavior سے, اپنے حالات سے, خاموش رہنے سے دوسرے کو یہ یقین دلانا کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ صحیح ہے حالانکہ بات کچھ اور ہے تو honesty cost nothing lying could cost you everything کئی دفعہ آپ کو جھوٹی قیمت چکانی پڑتی ہے جو آپ کی زندگی, آپ کی reputation, آپ کا قردار سارا کچھ آپ کا لے ڈوبتی ہے تو اصل میں ہمیں اپنے character کو build کرنا چاہیے ہمیشہ سچا انسان بننا چاہیے character کا مطلب یہ ہے courage, honesty, accountability, responsibility, authenticity, compassion, trustworthiness, excellence and reference یہ ہمیں اپنے اندر باتیں پوری کرنی ہیں کیونکہ حدیث میں ہے جھوٹ فسک ہے اور فسک دوزک کی آگ کی طرف لے جاتا ہے be aware of telling of a life or telling of a lie leads to obscenity and obscenity leads to hellfire اور پھر اللہ تعالیٰ تو صرف سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمانتا کلہ ہوا کونمہ آسادقین تو ہم کیا چاہتے نہیں کہ ربے کائنات ہمارے سے محبت کریں اور ہم اس سے محبت کریں تو پیارے بچوں اللہ سے محبت کا رشتہ سوار کریں اہتِ نصرات المستقین سیدھے راستے کی طرف چلیں روز ہم نماز میں پانچ وقت تیس بات کی تقرار کرتے ہیں اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے اللہ کے نبی کی پیروی کرنا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے امانتدار غریبوں کے ہمدرد اور کبھی بھی امانت اور سچے آپ کا لکب پیارے بچوں نیکس قسچن ہے تو ہم نے بک میں پڑھا تھا کہ تو اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ آپ کون سی آپشن کو ٹک مارک کریں گے پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں نیکس قسچن ہے یہ ہم نے بک میں پڑھا تھا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور کریکٹ آنسر کو ٹک مارک کریں تو کریکٹ آنسر ہے ہی آفرڈ تو مینٹین دا سکول پلے گراؤنڈ نیکس قسچن ہے جان فیلت پران خود آف ہیس فادر بکاز ہیس فادر جید دہ رائیٹ تنگ ایٹ تا رائیٹ ٹائم ہی لکت ویری سمارٹ ہی وز ریج تو ہم نے دیکھا کہ جان فیلت کسپ سے پچے پڑھا ہیس فادر عالویس جید دہ رائیٹ تنگ ایٹ تا رائی ٹائم تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور کریکٹ آپشن ہے ہیس فادر جید دہ رائیٹ تنگ ایٹ تا رائیٹ ٹائم تو پیارے بچوں ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے صحیح کام دنیا میں کرنے چاہیے اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں